لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس زمن میں ایک فضیلت کا ذکر امام سیوتی امام دیلمی کی طریق سے کرتے ہیں اور امام دیلمی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سواری پر سوار ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے یعنی اس کا رفیق سفر ہو جاتا ہے سفر میں اس کا دوست ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کچھ گاؤ جب وہ اچھی طرح نہیں گا پاتا تو اس سے کہتا ہے کوئی عارضو کرو چنانچہ وہ عارضو میں ہی لگا رہتا ہے حتیٰ کہ سواری سے اتر جاتا ہے اللہ اکبر کتنے ہی لوگ ہیں وہ سواریوں میں سوار ہوتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے سفر کے لیے یہ نہیں پڑھتے اپنے منزلوں پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا پھر رفیق شیطان ہو جاتا ہے اور راستے میں انہیں اللہ کے ذکر سے بھٹکائے رکھتا ہے انہیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور ڈیک پہلے آن کر لیتے ہیں اور میوزک کی دھنوں پر ہی اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں نہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا نہ اللہ کا ذکر کیا اور پھر اسی طرح دنیا کی سوچوں میں گم رہتے ہیں گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کوئی خیالی کو زنا کر رہا ہے کوئی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے عجیب معاملات چلتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے کلام کی اپنے ذکر کی ایک برکت عطا فرمائی ہے ایک لمحے کو سوچے کہ اس شیطانی کام میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آنکھ بند ہو جائے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمات جو میری کانوں میں پڑھ رہے ہیں جو میری زبان سے جاری ہوں وہ گانے ہوں یا یہ وہ کلمات ہوں جو اللہ عز و جل نے سکھائے ہیں انسان ایک لمحے کو سوچے کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ